لینے دی ایک اور پاکستانی کی دکھ بڑی بھی کہوں اور انٹرسٹنگ بھی کہوں سمجھ نہیں آرہا اسے کیا کہوں کہانی ہے شزاد نام ہے ملتان کے رہنے والا ہے ڈاکٹر شوپ پالش کے نام سے آج سے پانس سال پہل اس کی شاب ہوا کر دی جانبہ یہ لوگوں کے جوتیں صاف کرتا ڈاکٹر بننے کی فوائش رفتا تھا لیکن جب پڑھائی کر رہا تھا تو ساتھ ہی والد انتقال کر گئے تو پڑھائی کیری آن نہ کر سکا گار کی ذمہ داریاں تھی تو جو کام اس کے والد کرتے تھے شوپ پالش کا فود کرنا شروع کر دیا اس کا کہنا ہے کہ جب وہ پڑھائی کرتا تھا تو اس کو اس کے والد کا کام بالکل پسند نہیں تھا لیکن مجبوری کے مارے اس کو بھی وہی کام کرنا پڑا اور دل میں ڈاکٹر بننے کا ارمان تھا اس نے اپنی دکان کا نام ہی ڈاکٹر شوپ پالش رکھ لیا پانچ سال کے بعد اس نے اس دکان کا نام چینج کر کے سیا مجھ شوپ پالش رکھ لیا کہ اس کے پاس اب تجربہ آگیا شوپ پالش کا تو اب وہ ایک اسپیٹل کے طور پر اس نے اپنے آپ کو دکان پر بورٹ چینج کر لیا پی ایس ایل کے میچز جب ہوئے تو وہاں سے آرمی والے گزرے تو انہوں نے جب بورٹ پڑا سیا مجھ کا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ سیلفی بنائی تو اس لڑکے کی جو وہ فوٹوز ہیں وہ وائرل ہوئی اس کے پاس میڈیا کے لوگ پہنچے تو اس نے ان کو ایک کہانی سنائی کہ میری بچی کی ایک کلاس فیلو میرے پاس آئی اس نے مجھے شوپ پالش کروایا تو اس نے ساتھ میں مجھے بتایا کہ میں آپ کی بچی کلاس فیلو تو میں نے اس سے پیسے نہ لیے تو جب وہ بچی سکول گئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے باپا شوپ پالش کرتے ہیں تو میری بچی گارا کر بہت روئی تو پھر میرا وہ ارمان جاگا کاش میرا والد زندہ رہتا اور میں ڈاکٹر بن جاتا ہو تو میرے بچوں کو آج یہ لان دیں یہ تو ایک شہزاد کی کہانی ہے جس کا ارمان نہ پورا ہو سکا اس طرح کہ کئی شہزاد اس ملک میں ہیں دیکھیں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور کسی کے کام کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے یہ بچوں کو سکھایا کریں کسی کے دل پہ کس طرح کی گزر جائے کوئی معلوم نہیں وہ سب سے بڑا جو کام کہہ لیں یا مذہب کہہ لیں وہ انسانیت ہے اپنے بچوں کو انسانیت کی ترقیب دے کیونکہ وہ اگر اچھے عمال کریں گے اس کا بھی صلح آپ کو ملے گا اگر وہ برے عمال کریں گے تو اس کا بھی صلح آپ کو ہی ملے گا کیونکہ آپ نے جو بونا ہے وہ ہی کھاٹنا ہے اور کوئی شو پالش یا کوئی روڈ ساف کرنے والا ایسے ہی نہیں بان جاتا مجبوریاں اور یہ وقت بنا دیتا ہے اور شکر کریں اگر کسی کے والدین یہ کام کرتے ہیں تو فخر محسوس کریں آپ کے والدین حلال کی روٹی آپ کو کھلا رہے ہیں اس دور میں جو تیزی آگئی ہے اگر آپ کا والد یا آپ کا بڑا بھائی یا آپ کی والدہ یا آپ کی بڑی بہن آپ کو حلال کا لکمہ کھلا رہے ہیں تو اللہ کا کرونوں دفعہ شکر ادا کریں کیونکہ جو وقت آگیا ہے حلال کا دانہ کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے